ہیپی کرسماس اور پربو کی آشیش ہے آپ سب پر ہو نیا سال مبارک ہو جے مسیح کی ایمین ہمارے جیون میں سب سے پہلی اور امپورٹن بات ہونی چاہیے جے مسیح کی ویچار کیجئے اس شب پر آپ جو بولتے ہیں اس پر ویچار کیجئے جے مسیح کی یعنی کہ آپ کے جیون سے ہر پرکار ہر باتوں میں کہ مسیح کی جے ہمارے جیون سے صدیف ہونی چاہیے چاہیے آپ جو بھی کریں یہی تو پرمشو کا وچن کہتا ہے ہمارے جیون سے ہم جو بھی کچھ کریں اس میں پرمشو کی مہمہ ہوتی رہے ایمین کرسماس کا سندیش کیا ہے لوگ بات رہے ہیں کرسماس کا سندیش کی ییشو پیدا ہوا میں آپ کو کہوں گا کرسماس کا سندیش بدل گیا ہے ییشو پیدا ہوا تھا ییشو ہمارے لئے سوہک سے دھرتی پر آیا تھا ییشو آپ کے اور میرے لئے کروس پر مارا گیا تھا ییشو آپ کے اور میرے لئے فرسج جی اٹھا تھا لیکن سندیش بدل گیا ہے ییشو مسی واپس آنے والا ہے یہ کرسماس کا سندیش ہونا چاہیے میرے پریوں آپ چرچوں میں بات رہے ہیں لوگوں کو بات رہے ہیں ان کو بتائیے کہ اب ییشو مسی بہت ہی جلدی آنے والا ہے آپ کو مجھے لینے کے لئے پرکاشی طواقی ہے بھرا ہوا ہے اس بات کے لئے اور دوسری پستکیں مطی مرکوس لوکا یہنہ چاروں سو سمچار سماپت ہوتے ہیں تو اس بات پر سماپت ہوتے ہیں کہ وہ پھر سے آنے والا ہے میرے پریوں یا یاد رکھئے یہ انتیم دن ہے سماپتی کے دن ہے اور آج دو ہزار بیس میں آپ کا سندیش ہونا چاہیے جب آپ اپنے پڑوسی سے ملتے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں آفیس ملتے ہیں چورچ ملتے ہیں جہاں بھی ملتے ہیں کہیے جو ییشو آنے والا ہے اس کی جائے ہماری جیون میں روج ہو آج کرسماس سے زیادہ گیت آپ کے اور میرے پاس جو ہیں آن لائن ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان گیتوں میں صرف اور صرف مسیح کے جی اٹھنے اور مسیح کے آگمن کے بارے میں چرچہ آپ جدتر پاتے ہیں ایمین میں ایک پویتر شاستر سے بھاگ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں رومیو کی پستک اس کا بارواد دھیائے صرف میں دو وچن آپ کے لئے پڑھوں گا چاہتا ہوں کی باقی آپ سویم پڑھیں لکھا ہے اس لئے ہے بھائیوں میں تم سے پرمیشو کی دیاسمرن دلا کر ویمتی کرتا ہوں کہ اپنے شریروں کو جیویت اور پویتر اور پرمیشو کا بھاوتہ ہوا بلیدان کر کے چڑھاؤ یاد رکھی اپنے شریروں کو آگے لکھا ہے یہی تمہاری آتمک سیوہ ہے اس انسار کے سردشت نہ بنو پرنتو تمہارے من کے نئے ہو جانے سے تمہارا چال چلن بھی بدلتا جائے جس سے تم پرمیشو کی بھلی اور بھاوتی اور صد اچھا انبھاؤ سے معلوم کرتے رہو آمین پرمیشو کی اچھا انبھاؤ سے معلوم کرتے رہو آپ کو اور مجھے پرمیشو نے بلائے ہے چنہ ہے اس لئے کہ ہم سورکی عدکاری ٹھہریں وہ ہمارے لئے آیا تھا ہمارے لئے مارا گیا گاڑا گیا اور جی اٹھا پورانی بات ہے اب نئی بات یہ ہے جو آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کے بارے میں پرچار کرتے ہو اب اور جوڑ سے کیجئے اور گہرائی سے کیجئے کرسماس کا سندیش ییشو پیدا ہوا یہ نہیں پرنتو کرسماس کا سندیش یہ ہونا چاہیے کہ ییشو جو ہمارے لئے مارا گیا گاڑا گیا تیسے دن جی اٹھا جیسا کہ لکھا ہوا ہے اپنے شریر شریروں کو جیویت اور پویتر اور پرمیشو کو بھاوتا ہوا بلیدان کر کے چڑھاؤ یہ ہی تمہاری آتمک سیوہ ہے آتمک سیوہ یاد رکھئے آگے لکھا ہے اس سندسار کے سرد سے نہ بنو آج دنیا میں اگر کرسماس کی بات آتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں دو چیزیں آتی ہیں نمبر ایک لال سنگ لال سنگ لال سنگ جانتے ہیں نا آپ جس کے ساتھ لوگ ناچنا چاہتے ہیں گانا چاہتے ہیں اس لال سنگ کا پوری بیبل میں کوئی جکر نہیں ہے کہیں پر بھی لال سنگ نہیں ہے یہ مرچنڈائز تنگ ہے لوگوں کو بزنس چلانا ہے اس لئے لال سنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کرسماس میں چاہے سندیش باتا جائے چاہے جو کچھ ہو جائے چاہے کوئی ناچے یا گائے لیکن جب یہ لال سنگ آتا ہے تو اس لال سنگ کے قارن سارے کے سارے بچے سارے بڑے یہاں تک کہ ہر ایک آدمی جو کی دوسری اور باتیں بھی کرتے ہوں وہ سب بھی ناچنے لگتے ہیں گانے لگتے ہیں because of this لال سنگ کیا یہ لال سنگ کرسماس سے کچھ واسطہ ہے قدہ بھی نہیں ہے یہ لال سنگ ہے سانتہ کلاوس میں اسے لال سنگ ہی بولتا ہوں well میں چاہتا ہوں آپ سکھی کرسماس کا سندیش باتیں ہمارے لئے آیا ہمارے لئے جیا ہمارے لئے کروس پر چڑھا مارا گیا اور پھر تیسے دن جی اٹھا کیوں اس کا ادیش اب پورا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں لینے آنے والا ہے حالالویا اپنے آپ کو تیار کیجئے پرمیشو کے سامنے آ جائیے ہردہ کی گہرائی سے اس کے لئے اس کے لئے تیار ہو جائیے اپنے شریروں کو بھاوتا و بلیدان پرمیشو کے لئے چڑھائیے ساری باتیں بہت ساری ہیں سمرپن پرمیشو کے سامنے کیجئے پرمیشو کو اپنے جیون کا آدھار بنائیے پربو آپ کو پریریت کرے میرے پریوں پرمیشو کا آتما آپ کو پریریت کرے میری پرارتھنا ہے آپ کے لئے چلے کے لئے ہے اگر آپ مسیح کے چلے ہیں یا چلے بننا جان چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ہے میرے پریوں سنگتی کیجئے پرمیشو کے ساتھ یہ کرسماس ایک نئی وچار کے ساتھ نئے اتصاہ کے ساتھ آپ کو آگے لے کر جائے امین پربو آپ کے ساتھ ہو میرے پریوں پرمیشو کی مہمہ صدیب ہوتی رہے امین چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لئے پرارتھنا کریں ہماری چنتاؤں کے لئے ہمارے بوجھوں کے لئے نہ چاہتے ہوئے سچویشن یہ ہے کہ ہمیں شاید یہ سکول بند کرنا پڑے گا اور سٹوڈیو جو ہمارا ہے یہ بھی ہم بند کر رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی ویبستہ نہیں ہے اس جگہ کے لئے کراہ کے لئے دینے گی پرنتو سیوہ ہمیشہ چلتی رہے گی جیسے بھی پرمیشو کی یوج نہ ہو اور آج کے بعد فلحال کچھ سمیں کے لئے ہمارے پاس چرچ اکھٹا کرنے کے لئے کوئی جگہ نہیں بچی ہے لیکن پرمیشو اپنے ہاتھ کو کھولے گا I believe let's see how God is building us پرمیشو کس طرح سے ہمیں استعمال کرے گا ساری باتیں پرمیشو کے ہاتھوں میں سوپی جائے پرمیشو کی مرجی پوری ہو آپ کے اور ہم سب کے جیون میں آئیے پراتھنا کرتے ہیں سوشکتیمان پربوں کے پربو راجاؤں کے راجہ پربو ویجنری شلوتاؤں میں سے ہر ایک کو پربو جو یہ سندے سن رہا ہے پربو اس کے جیون میں اس کے پریوار میں بچوں میں روچ کے کاموں میں سب پرکار کی آشیشیں میں تجھ سے مانگتا ہوں آج بھلے ہی لوگ ڈاؤن کے قارن جندگی استویستو بھی ہوئی ہے لیکن تیرا انوگرہ پربو ہمارے لئے کبھی کم نہیں ہوا اور پربو ہمارے ساتھ سمجھ سے آئے بہت رہی ہوں گی لیکن ہم مانوگرہ اور آشیش مانگتے ہیں تجھ سے فلونت اور بلونت کر اونچہ کر تیرا نام پربو یہاں پر موجود ہر ایک پریوار کو ہر ایک وقتی کو تو اپنے ہاتھوں میں لے پرمیشور پربو وہ لوگ جو ہاتھ بڑھاتے ہیں انہیں تو فلونت کر تیس گنا ساٹھ گنا اور سو گنا اور پربو وہ لوگ جو اپنے ہردائے میں پرمیشور تیرے من کو تیرے ویچار کو اور پربو اپنے آپ کو تجھے بھاوتا اور بلیدان کر کے چڑھاتے ہیں انہیں فلونت اور بلونت کر پربو ہر پرکار کی آشیش ہو پربو دو ہزار اکیس جو آنے والا ہے اس کے سامنے اس کے لئے تیار کرنے کے لئے پربو ہمیں آتما کا بلیدان آتما کا سامرد دے پربو مسیح تیری سعایتہ ان سب کے ساتھ ہو مسیح شک کے نام پراتھنا میں مانتا ہوں آمین پربو آپ سب کے ساتھ ہو پرمیشور کی ستتی آپ کے جیون میں ہوتی رہے ہم سب کے ایمین چین سکھی آپ سن رہے ہیں نمو ون وزنری ریڈیو جی ہاں آپ آ سکتے ہیں لائیو ریڈیو پر پاسٹور آزازی شرمہ جی کے ساتھ منڈے ٹو فرائیڈی شام پانچ سی ساتھ آپ کول کر سکتے ہیں آپ کے موبائل کو اٹھائیے اور کول کریے ڈبل نائن ایٹ ڈبل تری سیون فو ٹریپل تری جی ہاں ڈبل نائن ایٹ ڈبل تری سیون فو ٹریپل تری آپ کی دل کی بات ریڈیو پر سوال آپ کے اور جواب بائیبل کی ابھی ڈبلوڈ کیجئے پلی سٹور پہ جائیے اور وہاں پہ سرچ کیجئے کریشٹن وزنری ریڈیو اسے ڈبلوڈ کیجئے اور سنیے چوئیس گھنٹے پرمیشو کی مہیمہ آپ سن سکتے ہیں اس پہ پرمیشو کا وچن اور کئی سارے پروگرام آپ کے ساتھ کریشٹن وزنری ریڈیو پر موسیقی موسیقی